اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے واقعہ ان کے ساتھ جو گزیزات ہوا ہے ان کو جو چیزیں پیش آئیں ہیں سب محرم الحرام میں آئیں ہیں آپ دیکھیں محرم الحرام اتنی برکتوں حالا بنیل ہے ایسے ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدیش شریف کا مفروم ہے کہ جو بندہ جس حجہ کے مہینے میں جس حجہ ناؤنس دل حجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ کے لئے وہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو انسان محرم الحرام کا جنوم آشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ پچھلے سال کے اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اب دیکھیں اب یوم آشورہ میں کیا کیا واقعہ رونما ہوئے یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب جنت میں داخل ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام جنوم آشورہ کا دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی یوم آشورہ کا دن تھا ایک تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کی زندگی میں احسابہ کیا آتا ہے پہلے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت علیہ السلام کو آگ سے انجاد ملی تھی تو ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو ان کو آگ سے انجاد ملی تھی وہ بھی یومِ آشورہ کا ہی دل تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی فرعون کے شکنوے سے فرعون کے مظالم سے انجاد ملی تھی ان کی قوم کو جب فرعون غرق ہوا تھا دریا میں تو وہ بھی یومِ آشورہ کا ہی دل تھا دس دل ہر جاتا اور جب حضر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی دس دل حجائی تھا وہ بھی یومِ آشورہ ہی تھا اور حضر عیوب علیہ السلام کو حضر عیوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں رہے حضر عیوب علیہ السلام کو جو ان کی بیماری سے شفاہ ملی تھی وہ بھی یومِ آشورہ کا ہی دل کا وہ بھی دس دل حجائی تھا اور حضر یاکوب علیہ السلام کی جب بینائی آئی تھی جب حضر یعقوب علیہ السلام بینائی ان کی چلی گئی تھی تو جب ان کی بینائی آئی وہ بھی یومِ آشورہ کا ہی دن تھا اور جب حضر یوسف علیہ السلام کو اومے سے نکالا گیا وہ بھی تحضی الحجہ کا ہی دن تھا اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضر نواز ہیں حضر حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کریم بھی تحضی الحجہ ہی ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک ترتیب بنائی یہ کیسی سیکنس بنائی ہے اس میں کوئی آپ دیکھیں تو صحیح اگر اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک ترتیب بنائی یہ بتانے کے لئے کہ کتنی وزلت والا کتنی برکت والا یہ مہین ہے اب اس سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بتائی نقلی روزوں کے بارے میں اور ان اشورہ کے بارے میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان ایک نقلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عجر دیتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہم ہے کہ جو انسان ایک نقلی روزہ رکھتا ہے تو وہ دوزق سے ستر گز دور ہو جاتا ہے اور ایک گز کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے ایک اور حدیث شریف کا مفہم ہے کہ جو انسان ایک نقلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر ہار زمین و آسمان سے دوزق سے دور کر دیتے ہیں جو انسان دس دل حجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور پہلے جواہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورت سے چیف لے گئے تو وہاں بھی جو یہودی تھے وہ یومی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جواہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ یہ جو روزہ رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں کس وجہ سے رکھتے ہیں تو تعالیٰißt assyPerیم نے کہا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام سے Жہوز سے رہائی ہوئی تھی وہ جو ان سے رہا ہوئے تھے وہ ڈس دل حجہ کا۔ تو ہم ان کی یاد میں ہم ڈس دل حجہ کا روزہ رکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضر علیہ السلام سے تو ہم زیادہ مشاببت رکھتے ہیں ہم ان کے زیادہ قریب ہیں تو ہم ان کے لئے بھ ڈس دل حجہ کا روزہ رکھیں گی کہ ہما دل حجہ کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہماری من سے مشابعت ہوں اور ان سے زیادہ ہم قریب ہوں بحث صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ اتنی برکتو والا مہینہ ہے جو میں محرم محم الحرام سب سے زیادہ جو برکتیں اللہ تعالی کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں رمضان مبارک میں اس کے بعد ذرحجہ کے مہینے میں روانی پاک میں اللہ تعالی نے خود اشارت فرمایا کہ جو ذرحجہ کے پہلے درست دن ہیں وہ بہت برکتوں والے رحمت والے ہیں اور اس کے بعد جو زیادہ فرکتیں رحمت اللہ تعالی کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ محرم الحرام اور محرم الحرام کے آخری جو دو دن یعنز الحجہ اور دست الحجہ ایسے دن ہیں جس کی اللہ تعالی نے بہت زیادہ فضیلت بتاہی گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلی تھی اس کے بعد بہت زیادہ نعمتیں بتائیں ہیں لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالی کی رحمت میں اللہ تعالی کی فرکت میں ہم شامل ہو جائیں ہم بھی اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوں اللہ تعالی زیادہ محبت کریں اور ایک حدیث شریف کا مصرم ہے کہ قیامت کے روز سب آمال ظاہر کیا جائیں گے انسان کے سب آمال پیش کیا جائیں گے تو ان میں پہلے جو نماز کا حساب کیا جائے گا پھر اسی طرح دوسرے آمال اور دیکھیں نماز میں سب سے پہلے تو فرائز کا جتنے بھی ہم فرائز عطا کرتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا اگر فرائز میں کچھ کمی پیشی رہ گئی تو پھر اس سے ساتھ ہماری جو نوافل ہم نوافل سمتے ادا کرتے ہیں ان سے ان کو پورا کیا جائے گا اگر وہ فرائز ہمارے کام رہ گئے تو جنہیں ہم ناقل ہم نے پڑے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ان کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد اس طرح روزہ زکاة حج آپ دیکھیں روزے رمضان مبارک کے ہیں اگر کسی انسان کے رہ گئے روزے تو وہ ٹھیک ہے بعد میں اسے پورا کر لیں اور اس کے بعد اگر وہ فرائز اس کے اور فرض روزے اس کے پورے جناب ہوئے تو اس کے بعد نفری روزے اس کے دیکھے جائیں گے کہ اس انسان نے نفری روزے کتنے رکھیں ہیں اس کے نفری روزے کتنے ہیں اب دیکھیں نفری روزوں میں رجزوں میں دلحجہ کے مہینے کے روزے آتے ہیں نومِ آشورہ مرم الحرام کے روزے آتے ہیں اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی اسلامی محینتیں اس میں یومیں بیس کے روزے رکھا کرتے تھے حاصل صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سنبار اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے تھے وہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندہ تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جتنی بھی یہ ہیں حد اکی ستی شریف سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر ہمیں اس کے ساتھ نوافل عبادتوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اتمام کرنا چاہیے جتنی ہم کر سکیں نوافل وہ نماز میں ہیں نوافل وہ لوزے کی ہیں جس کے علاوہ عمرہ بھی نفل ہے حصف فرض ہے اس کے علاوہ جو ہم دوسرے سکار خرار دیتے ہیں یہ بھی نفل ہے اگر کسی بھی فرض میں ہماری کمی رہ گئی تو ہمارے پر نوافل کا زخیرہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ہماری کوئی کمی رہ جائے تو ہم اس کو اپنے نوافل سے پورا کر سکیں اور دیکھیں نوافل کا اور اللہ تعالی نے حاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں اس کا بتایا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں جو مہدبون حرام کے روزی ہیں وہ بہت برکتوں والے ہیں وہ بہت فضیلت والے ہیں بسم اللہ تعالی کی رحمتیں برکتیں نازی رکھتی ہیں اور بس اللہ تعالی ہم سب کو نکام کرنے والا بنائے اور زیادہ زیادہ نوافل حبازتیں کرنے والا بنائے وآخر دعوانہ